ادابر ناظرین زلفکار خان پروگرام ٹیکس حوام لے کے آزر خدمت ہے آج اس پروگرام میں جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بی ٹی بی اس کا مطلب ہے براڈ ٹیکس بیس کہ کیسے ٹیکس کے بیس کو براڈ کرنا تاکہ ٹیکس زیادہ جوہاں ہو اور آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ ان کا میں آپ کو تعرف کر رہتا ہوں جو اس وقت سٹوڈیو بیٹھے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں سعید چودری صاحب یہ اپنے پریزنٹ رہے ہیں لاہور ٹیکس بار کے پہلے اور سینئر وائس پریزنٹ رہے ہیں پاکستان ٹیکس بار کے اور ان کے ساتھ یہ وکیل ہیں بنیادی طور پر ان کے ساتھ چارڈر رکومنٹ بیٹھے ہیں محسن ندیم صاحب یہ اس وقت پاکستان ٹیکس بار کے پریزنٹ ہیں اور آئی کیپ کے ممبر ہیں ان کے ساتھ ایک اور چارڈر رکومنٹ بیٹھے ہیں وہ ہمارے اسد فیروز صاحب ہیں اور سارے ان کے بڑی گہری نظر ہے ٹیکس کے اوپر خصوصی طور پر تو آج ان سے ان پر بات ہوگی اس سے پہلے کہ ان سے بات کریں ایک محمد افضل صاحب کی رپورٹ ہے وہ دیکھتے ہیں حکومت اور ایپ بی آر ٹیکس نیٹ اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کوئی نگو اقدامات کرتے رہتے ہیں کبھی بی ٹی بی کے ذریعے اور کبھی امنسٹی سکیومو کے ذریعے اب بی ٹی بی کو لیگر کور دے کر ڈریکٹر ریٹ جنرل بنا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پنتیل سلاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا کس طرح ممکن ہے ٹیکس ماہرین کیا کہتے ہیں سوالے سے آئی جانتے ہیں یہ ڈی جی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ تو بہت اچھا کیا ہے کیونکہ پہلے جو تھا وہ اسیسمنٹ اور بروڈننگ اپ ٹیکس سیم آئی ٹیو کے یا سیم آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تھا اب یہ اس میں یہ ہے کہ اس سے ڈی جی صاحب علیدہ طور پر اس کو جو بروڈننگ اپ ٹیکس کے لیے اسیسیز کو ڈھون سکیں گے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس کے امپلیمنٹیشن پر حالانکہ امپلیمنٹیشن میرے نظریے میں اتنی آسان ہے اس کی سب سے بڑی ترقیب تو یہ ہے کہ آج کل جتنی بھی ریجسٹرییاں ہوتی ہیں ان میں جس طرح اب یہ کاروں کی جو ریجسٹریشن ہوتی ہے اس پہ بہت سے نوٹسز لوگوں کو دیے جا رہے ہیں قوم میں ٹیکس کے بارے میں مناسب شعور قیدہ کیا جائے تعلیمی نساب میں کچھ جزوی حد تک جو بنیادی انسانی اخلاق ہیں ان میں قوم کا سرمایہ قوم تک پہنچانا اپنی آمدن میں سے اپنے خرچ میں سے جو حصہ قومی حصہ بنتا ہے اس حصے کو قوم تک پہنچانا اس کی اہمیت پر زور دے کر لوگوں کو اس پر قائم کیا جائے ٹیکس کا چوری کرنا ایک چوری تصور کیا جائے ٹیکس کو ایک جرم تصور کیا جاؤ ایک گوڑ سٹیپ ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا بجائے ان کو چاہیے کہ نون فائللز کو پر ٹیکس نیٹ بڑھا دیں گے بجائے ان کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ڈینٹیفائی کریں لوگوں ٹیکس نیٹ میں لے کریں اور اس کے لئے بلے ایک احسان دیگہ گار ان کے پاس مطلب سوسائٹیز کے پاس جائے وہاں سے دیکھیں جنہوں نے پلار پرچیز کی ہیں ایک سائزن ٹیکسیشن کے پاس جائے جنہوں نے گاڑییں ہوئی ہیں اور گوگل میپ کے ذریعے سرچ کریں اور لوگوں کا اعتماد بحال کریں بجائے لوگوں پر نئے ٹیکس لگانے کی بجائے نون فائللز کا ریڈ بڑھانے کی بجائے ان لوگوں کو ڈینٹیفائی کر کے ٹیکس نیٹ میں لے کریں اس سے پہلے کئی دفعہ بارڈنگ ٹیکس بیس کے اوپر کام ہو چکا ہے لیکن آج تک مجھے بتائے ایف بی آر کہ اتنے بڑے عملے کے ساتھ کتنے لاکھ لوگوں کو نئے ٹیکس اوزار بتا رکھ لائی ہے ابھی تک ہمارے ملک میں نئے ٹیکس اوزار نہیں آ رہے کدھر ان کی ویل نہیں ہے جب تک ویل نہیں ہوگی نہیں آئیں گے یہ کام ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے ارزیسٹنگ ٹیکس پہ آ رہے ہیں انہیں اتنا ڈھرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ہی سارا کام ساری کیونکہ بیچارے افسر بھی کیا کریں ان کو جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں حکومت نئے ٹیکس اوزار پر کام کیوں نہیں کرتی اور وہ ٹیکس کا کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے جب نئے ٹیکس اوزار کو طریقہ کار کیا جاتا ہے اسی طرح یہ جاتا ہے اسکول کے بچوں کے لیے جاتا ہے اسکول کے بچوں پر جب پہلے طرف سکول بھیجنا ہوتا ہے تو اس کی ہاتھ میں ٹوفی گولی کوئی چیز دی جاتی ہے کوئی میٹھی گولی چیز دے کے مہا بھیجتی ہے کہ بیٹا یہ تم جا رہے ہو پانی کا تھرموس لے کے جا رہے ہو اسے نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے میں ٹیکس دے رہا ہوں مائرین کا کہنا ہے حکومتی اور ایبی آر کے ناروں کے باوجود ٹیکس گزانوں کی تحضات بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی ہے جو کے لمحہ فکریہ ہے ٹیکس بیز اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے پرانے سرکل زون بحال کرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹک ویل کی ضرورت ہے پروگرام ٹیکس اور عبام کیمرہ میں شہباز حسن کے ساتھ افضل یوبی لاہور جی ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی اور جناب آپ لوگوں میں بھی رپورٹ دیکھی اینی ہو اب بات کرتے ہیں اپنے بی ٹی بی پہ تو محسن نظیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بی ٹی بی ہے کیا مجھے تو اس کا پتہ نہیں چلا بنیادی طور پر جو یہ ایک ٹیکس بیس کے لیے ہے اس کا ذرا آپ پلیز شکریہ خان صاحب آپ کا کیا آپ نے موقع دیا میرے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا براؤڈنگ آف ٹیکس بیس بی ٹی بی کا جو ایبریویشن ہے جس سے بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس بیس ہے اس قوم کی ایف بی آر میں جو سکھ دس لاکھے قریب ٹیکس ایر ہے اس کو بڑھایا جائے ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے تاکہ اس کا جو اگزسٹنگ ٹیکس پیر ہے اس پر کچھ بوجھ کم ہو اور معیشت میں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی معیشت کا حصہ بنے اور ٹیکس دیں اس کے لیے انہوں نے اس دفعہ ایک نیا ونگ کریئٹ کیا ہے جس کا نام انہوں نے بڑھننگ آف ٹیکس بیس کا یہ ونگ ہے یا برگیڈ ہے کئی سر اس کو آپ ٹریپل ون برگیڈ بھی کہہ لیں بنائی جو انہوں نے وہ ہے پہلے انہوں نے کیا کیا نہیں بنایا سر آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں انہوں نے پہلے بڑھننگ آف ٹیکس بیس کا ایک ڈیوین بنایا اس کا ڈیریکٹریٹ بنا دیا آج تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا زیرو یہ سیلفی کی طرح نیا نام نہیں ہے بی ٹی بی کے پہلے بھی تھا بعض سے سر کبھی رضیہ نام رکھ لیں کبھی فرضانہ رکھ لیں جی کرنا تو ان کا دل تو چاہتا ہے کہ بڑھننگ آف ٹیکس بیس اتنی ہو کے صبح اٹھیں تو ہمارا جو ٹیکس پیر ہے وہ دس لاکھ سے چالیس لاکھ ہو گیا ہو فیرو صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریوینی جنریشن ہے is a life bread of any economy economy of any country common جو اس کی basic جو چیز ہے اس کی identification کرنا ٹیکس پٹنشل کی اور پھر ان کو ٹیکس بیس میں شامل کرنا لیکن یہ آسان کام نہیں ہے it indicates the efficiency and capability of the tax authorities it is a complex اور time taking چیز ہے تو کیا یہ کیونکہ انہوں نے تقریباً دوزہ تیرہ سے شروع کیا ہوا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تیرہ چار پانچ سال ہو گئے ہیں بی ٹی بی اور جو direct under the supervision of the ان کی جو ہے FBR federal board of revenue کے دی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فیل ہو گئے پانچ سال گئے اب جو انہوں نے نیا برگیڈ یا جو بھی directed جو بھی آپ کہہ لیں انہوں نے 236 دی کے تحت کیا ہے وہ کیا ہے شکریہ خان صاحب یہاں پہ بلانے کا broadening of tax base کا جو initiative ہے یہ ایک بڑا ہی major initiative ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور وقت سے زیادہ اس وقت جو ہمارے ملک کے خزانے کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں جس کے اندر taxes کی جو مقدار ہے اور جو شرع ہے اس میں ہمیں ہر سال اضافہ ہی چاہیے اسی لئے ہر سال ہمیں ایک بڑا target مل رہا ہوتا ہے وہ بڑے target کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے tax base کو بڑھانا ہے اب tax base اس کو شاید اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کی economy کے major sectors کیا ہیں اور اس sector میں contributions کتنی ہیں پھر tax to GDP analysis کرنا چاہیے sectorize اس کے اندر جو ہم اگر اگر ہم tax to GDP دیکھنا شروع کریں اپنی تو historically ہماری جو tax to GDP ratio ہے وہ کافی کم ہے اگر آپ ہمارے ہمسائے ممالک سے ہمارا موازنہ کر لیں آپ یورپ سے موازنہ کر لیں یا باقی develop world سے ہمارا موازنہ کر لیں ہماری tax to GDP ratio بہت کام ہے اس کی بجوہات کو study کرنا بڑا important ہے اس سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا جو tax to agriculture کا tax to GDP میں جو agriculture کا جو ہمارا اگر ہم سیکٹر دیکھیں وہ بہت ہی کام ہے اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے شروع دن سے اپنے constitution میں agriculture کو ایک provincial سبجیک بنا دیا جب ہم نے agriculture کو ایک provincial سبجیک بنایا تو ہم نے جتنے ہمارے بڑے جاگیردار تھے ان سب کو ایک تحفظ فرام کر دیا اب اگر آپ ان لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں تو وہ لائف سٹائل ایک اس طرح کا لائف سٹائل ہے جو بہت شاہی لائف سٹائل ہے مگر ان لوگوں کی اگر ہماری ٹیکسز میں کنٹریبوشن دیکھیں تو وہ بہت ہی کام ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک سٹوک اور پین سے ہم بہت سارے کام مجھے بتائیے گا کہ وہ محسن صاحب ایک لفظ ہے کہ جب پشتاوا کیا ہو ہے جب چڑیے چکے کھیت جب وہ چڑیے ہی چھیک تو پھر کیا سوچ جب ملک نہیں رہ گا تو ملک کے بہت سوچ شروع کر دیں ستر سال سال جی آپ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے بی ٹی بی جو پانچ سال پہلے بھی شروع کیا تھا انہوں نے چار دوزار تیرہ میں شروع کیا تھا تو کیا انہوں نے کام ہی نہیں ہوا اب جو انہوں نے دیریکٹر بنایا ہے جس میں دیریکٹر ہوں گے ایڈیشنل دیریکٹر ہوں گے اور یہ پوسٹر بنا دیا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا بات یہ کہ نائنٹین سیمٹی سیمٹی فور میں ایک سروے ہوا تھا اس سروے کے بعد اپی آر نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو سروے کے کیسز تھے ان کے لیے الگ آفیسز بنائے تھے اور وہ سروے کا کیس اسیس کرتے تھے جو بھی کیس فکس کرتے تھے ان کے پاس آتا تھا اس کی اسیسمنٹ کرتے تھے اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کو وہ وہاں بھیجتے تھے اس کے جوریسیشن کے ساب سے جو اس کی بنتی ہے لیکن جب انہوں دوزار تیرہ سے بی ٹی بی بنایا اس میں انہوں نے سوائے اسلامباد سے کچھ نوٹسز آئے وہ ہمارے مہربانوں نے کھا پی لیے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا کیون اس کی رسپونسیبیلیٹی کسی کی کسی کو اس کو رسپونسیبیل نہیں ٹھہرائیں گے موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو لائیبل ٹو ٹیکس بلونے چاہیے یہ جو پوٹینشل ہیں جس کو مرضی اٹھا کے چار پانچ سال یہ کیا فیلیور تھا برگیٹ بنایا ہمیں پلیس کھل بات یہ پہلی بات یہ اس ملک میں سروے ہو رہا جی ٹیکس بیس بڑھنے لگی ہے تباہی ہو جائے گی کل سے تفان آ جائے گا سب پک کچھ نہیں ہوا صاحب میرا ایک پہلے برادننگ آف ٹیکس بیٹ کا ڈریکٹ بنا دیا گیا اب ایک اور چیز ٹرپل ون برگیٹ بنا دی میں آتا ہوں آکر آپ بتاتا ہوں یار میں مانگیا تھا اگر 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 جو آپ ٹیکس گزار کے ساتھ ایف بی آر ہاؤس کی بلڈنگ کے اندر کر رہے ہیں کیا وہ باہر آکے کہے گا تم بھی ساتھ آؤ میرے اندر آج تب تو ہم نہیں سنا نہیں کبھی دیتے بجائے اس کے کہ ہم اس کی اتنی بازو مرونے کہ روتا ہوا باہر نکلے اور کسی دوسرے کو خدا در نہ میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں اس کا جواب آپ نے بھی بات میں مجھے دینا ہے مجھے یہ بتائیے اصحر صاحب کہ جو جو لو بنایا جاتا ہے یہ تو لفظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لفظوں سے بھی چیزیں سیدھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی کیوں سیدھی نہیں ہوئی پھر ستر سال سے وجہ یہ کیا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ستر سال کی بات کر رہے ہیں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ستر سال کے اندر ہم نے اپنی انٹینٹ کتنی صحیح رکھی ہے نیت کتنی صحیح رہی ہے عمال کا دارومدار نیت پہ ہوتا ہے جتنی ہماری نیت ٹھیک ہوگی اتنے ہمیں ایکشن جو ہیں ان کے ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ براڈرنگ آف ٹیکس بیس نے تھوڑا سا اختلاف رائے کرتے ہوئے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا میں نے خود وہاں پہ جا کے کچھ کیس کو پلیٹ کیا ہے وہاں پہ لوگ 20 1000 کیس ایک مہینے میں اس کو کر رہے ہوتے ہیں دسپوزل آسان کام نہیں اگر ایک کیش ویڈرالز آویلیبل ہیں پوائنٹ یہ کہ ہم کن لوگوں کو کہتے ہیں ان کو ٹیکس نہیں دینے دینا وہ لوگ ہیں جو میڈل میں ہیں اصل میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے کچھ بزنس کمیونٹی کے بھائی ہیں اب وہ اگر سیکٹرز ہیں جو نو کو ایریاز بنا دی ہم نے مختلف شہروں میں کہ یہاں سے ہم نے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرنا جی ہم نے تو اگر ایک بندہ ہے کون کہتا ہے کلیکٹ نہیں کرنا کلیکٹ ہونے نہیں دینا یا کرنا نہیں میرا خیال ہے اس پر دونوں پارٹی ہیں کسور والے کلیکٹ کرنے والوں کا بھی مسئلہ ہے اور نہ دینے محسن صاحب یہ بات بتائیے گا کہ لازٹ یئر انہوں نے بنگڑے ڈالے کہ جی اتنا ہمارا وہ جو تھا وہ پورا ہو گیا ابھی ان کا ریفنڈ دینا تھا وہ نہیں دیا چلو جی پورا ہو گیا وہ کنوں نے دیا تھا ٹیکس وہ ٹارکٹ جب پورا ہوا کوئی ہندو دے گئے تھے کوئی سکھ دے گئے یہاں آکے یہاں کو امریکن دے گئے تھے یا چینیز دے گئے تھے سر وہ ٹیکس تو یہی سے پورا ہوا تھا اور وہ یہ کیا گیا تھا جو جولائی کا ٹیکس تھا وہ جون میں لیا گیا تھا سر میں ایک سر خان سر دیو پالوجی پاکستان بار سے ہم ڈیٹا کٹھا کر رہے تھے ہم پورے پاکستان سے ڈیٹا کٹھے کر رہے تھے جو اسیسمنٹ ہوری ہیں آڈٹس کی ان میں کیا ہے شیلائی شیئر دست تیٹیسٹکس ویڈیو کیا ہو رہا یہ نہیں ایک بریک لیتے بریک کے بعد آپ سے شیئر کرائیں جتنا ناظرین جی جہاں سے بات شروع ختم ہوئی تھی آپ ڈیٹے کی بات کر رہے تھے میں ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہماری ٹیکس کی مشینری ہے وہ ٹیکس گزار کے ساتھ کیا کر رہی ہے سر جو سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں جو ہم نے اپنے بتیس شہروں سے سٹیٹسٹکس لی ہیں اس کی ریشو یہ نکلی ہے کہ سیونٹی پرشنٹ وہ کہتے ہیں ہماری جیب میں ڈالو تھرٹی پرشنٹ خزانے میں ڈالو سر یہ ایک اتھنٹی کیٹڈ ورکنگ سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں اس وقت جو گورنمنٹ کا ریوینیو ہے کلیکشن ہے آڈٹس سے اس سے سرکاری خزانے میں جاتی ہے سرکاری ستر پرشن انڈر دی ٹی بل جاتی ایبی آر کے چیئرمنٹ صاحب پلیز ان کی بات سنیے گا یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹیکس بار کے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کسی آثوریٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کی زبان سے بات نکلی ہوئی آپ کو تصویم کرنی پڑے گی پلیز اور یہ بات انہیں پتا ہے یہ بات انہیں بھی پتا ہے یہ بات ٹیکس ریفارم کمیشن کی جو ریپورٹ بنی ہے جس میں میں بھی شامل تھا اس میں لکھا گیا کہ ستائیس ہزار ایمپلوئی آف ایف بی آر اس کرپ لکھا ہے سر یہ تو میں زبان ہی کہہ رہا ہوں نا ایک میڈیا پر بیٹھ کے سوچل میڈیا پر ریس پونس بیلیٹی دے رہا ہوں ٹیکس ریفارم کمیشن جس کے چونتیس ممبر تھے انہوں نے میرے بھائی ایسس صاحب نے فرمایا کہ ایگری کلچر کو دو ہزار دو میں پرنشل کو انہوں نے ٹیکس لگانے کے لئے دیا اس کی لیمٹ رکھی ایٹی تھاؤزن روپیز اور اس پہ جو پانچ اور دس پرسن کے قریب ٹیکس ہے اب ہی دو ہزار ستارہ جا رہا ہے اب تک ایگری کلچر انکم پہ جو ٹیکس کا پہلا سلاب ہے وہ ایٹی تھاؤزن روپیز ہے اب ایٹی تھاؤزن روپیز میں اس کا بیج اور فرٹلائزر نہیں آتا تو وہ کیسے اس کو بیس بنائیں اگر اس کو بیس ایگری کلچر کرنا ہے ان کو ایکول کرنا پڑے گا جیسا کہ چار لاکھ روپیہ یا پانچ لاکھ روپیہ یا چھ لاکھ روپیہ جو بھی انہوں نے فکس کرنا ہے اس کو کمرشل سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ خود بخود آئیں اور ہمارا پرامیس کا جو ٹیکس ہے وہ زیادہ آئے اور جو فیڈر بورڈ کے جو ایسے کنڈیشنز میں یہ بی ٹی بی کے مطلب بھی سمجھتی ہیں دیکھیں براڈ پہلے میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا یہ ایپ بی آر کا لکھا ہوا ہے یہ وہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں میرا نہیں کچھ لکھا ہوا اتنے خوبصور یہ لفظ ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا پڑھ برگیڈیر ہو کوئی بھی ہو جب بی ٹی بی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو براڈ بیس کیسے کریں گے اسی وجہ سے وہ آ جا کے ٹیکس لگانا شروع کر دیتے ہیں اسی کے اوپر سمجھائیں آپ کے اتنا بڑا ماشاءاللہ فورم ہے آپ آئی کی پہ ماشاءاللہ موزز رکن ہے ممبر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں آپ اتنے بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہیں تو آپ کی یہ بات سنتے نہیں آپ ان کو سمجھائیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے فورم پہ بات کرتے ہیں ابھی بھی ہم نے بڑا ایک میجر ایمپرسیز ڈالا تھا براڈننگ آف ٹیکس بیس کے اوپ دیکھیں یونٹ یقیناً جیسے آپ سب بات کر رہے ہیں مطلب یقیناً کوئی بھی چیز بنا لینے سے اس کا مقصد حل نہیں ہوتا اس کی جب تک ایمیمیٹیشن اس طریقے سے شروع نہ ہو اس وقت بھی دیکھیں پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر سب سے پہلے تو یہ کانفیڈنس دینا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ جو آپ کے پیسے آرہے ہیں اگر آپ ہمیں پیسے دی رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے خرچ ہو رہے ہیں جو بھی اس سے ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے یا عوام کی فلاہ کا کام ہو رہا ہے عوام کو سیٹیس فیکشن ہونی چاہیے اگر عوام آپ کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے جبکہ آپ یورپ یا امریکہ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ٹیکس نہ دینا تو ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جی درست ہے آسٹریلیا میں پچھلے سال میں گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک ٹیکس کنسلٹنٹ سے میری بات چیئے تھی اس نے کہا ٹیکس کا تو پلیننگ کا یہاں کونسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ تو جو ٹیکس بنتا ہے ٹیکس ہر بندہ دیتا ہے یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکس کے اندر کوئی پلاس وائنس کرنا ہے اس طرح کا جب جو محذب معاشرے ہیں دیکھیں ہمارا تو اب ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے نہ تو محذب معاشرےوں کو دیکھنا ہے ہم نے جو develop کر کے کہاں پہنچے اسے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام دیکھیں عوام کی بھی ایک رسپانسیبیلیٹی ہے ہم ٹھیک ہے ایف پی آر کو رسپانسیبیلیٹی دیتے ہیں ستر پرسنٹ دیتے ہیں مگر عوام کی بھی ایک رسپانسیبیلیٹ عوام کو بھی اچھا اب عوام کا اپنا ایک رائٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دکھائیں کہاں جا رہے ہیں ٹیکسس ہاں عوام کا اپنا رائٹ ہے عوام کہتا ہے ہمیں کہاں جا رہے ہیں تو پوائنٹ یہ کہ آپ عوام کو یہ دیمونسٹریٹ کریں کہ ہاں جی ہم نے عوام کے لیے یہ کام کیا ایک آپ کے بڑی ٹرانسپیرنٹ رپورٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ یہ کام عوام کے لیے کیا اور یہ پیسے آئیں اور لوگ بلکل میں اگری کرتا ہوں محسن صاحب سے کہ آپ کا جب ٹیکس پیئر ٹیکس آفیس میں آتا ہے کہ کسی بھی جگہ جاتا ہے کسی بھی فورم میں جاتا ہے ٹیکس کے تو اس کو اس طرح کی انوائرمنٹ دی جائے جس کے اندر اس کو کہا جائے کہ ہاں آپ ہماری کلائنٹ ہیں محسن صاحب یہ بتائے گا کہ آج کل کے زمانے میں یہ جو روڈ موڈل ہے یہ چوری کرنا یا لینا یا اس سے کوئی چیز اقس کرنا کوئی مشکل ہے آج کل ایسی چیز ایجاد تو نہیں کرنی ہم نے مسلمانوں نے یہ پاکستانیوں نے مسلمانوں نہیں کہا پاکستانیوں نے ایبی آر نے کوئی آپ کو چیز مل رہی ہے آپ اس کو موڈی فائی کریں اگرین اگرین اور دوسری بات اس کا بھی جواب دیجئے گا کہ یہ جو آنسٹی ہے یہ تکنولوجی سے جاتی ہے یا ویسے کہ تکنولوجی ساری چیزیں کر دے گی آنکھیں تکنولوجی تو سپیڈ بڑھاتی بسہت اور کچھ نہیں کرتی خاص اب تکنولوجی میں ایک تو بات میں پہلے تھوڑا سا بات کو اور تک شروع کرتا ہم نے انہیں اس سال میں سیجیشن دیئے براڈننگ اور ٹیکس بیس پہ ہم نے انہیں سب سے پہلے کہا جو آپ نے لیٹ فائلنگ کی پینلٹیز ڈالیمی ہیں ایک سو بیاسی میں ان کی بہت تریشورڈ ہائی ہے ان کو تھوڑا کم کیجئے نمبر ون نمبر دو سو چودہ ڈی جس میں جو اس نے لیٹ فائل کی ریٹرن وہ آٹومیٹکلی آڈٹ میں سیلیکٹ ہو گیا اس کلاوز کو نکال دیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ صرف ان دو کلاوزز کی وجہ سے ہی نہیں ٹیکس میں آ رہے آنا چاہ رہے ہیں پر وہ ڈر رہے ہیں اور ان میں میجورٹی سیلیڈ کی ہے جن کا ٹیکس کرتا تھا خزانے میں جمع ہوتا تھا پروپرلی لیکن ان کو پتا نہیں تھا وہ اپنا گوشوارہ داخل نہیں کر سا آج اگر وہ اپنا گوشوارہ داخل کریں گے تو ان کو پانچ پانچ سال کی پینلٹیاں بڑھتا تھا پھر ہم نے ایک ریوینی میئر دیا ہم نے ایک ریوینی میئر یہ دیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے ایک نئی اختراہ اس ملک میں ڈال دیا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ٹیکس چور اور ایک ٹیکس گزار جس کا ہم نے اوفیشل نام رکھ دیا ہے فائلر نون فائلر نون فائلر کا کیا مطلب ہے خاصل ہماری عام زمان میں کون ہے وہ چیرمن سیب سے ریکویسٹ کی سر اگر آپ ٹیکس گزار سے دس پرسنٹ لے رہے ہیں ٹیکس تو ٹیکس چور سے پچیس پرسنٹ ٹیکس لیں اس چیز پہ تاکہ اس کو تکلیف محسوس ہو آپ نے مجھ سے لیتے ہیں ٹیکس گزار سے لیتے ہیں دس پرسنٹ اور جو نون فائلر ہے اس سے لیتے ہیں بارہ پرسنٹ اس کو کا فرق پڑے گا بلکل صحیح بات ایک وقفہ لیتے ہیں جی اور ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ باتچیت شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوئی ویلکم بیٹ ناظرین اچھا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ وقفے میں کہ بھئی میں نے وہ سوال کا جواب دی رہا ہوں دیجئے بھولی ایک بڑا میجر ایشو ہے ویلیو سسٹم کا ہم ایک معاشرتی ایسی گراوٹ سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے ڈیکلائن کر رہا ہے اور بتدریج ڈیکلائن کر رہا ہے اب آپ نے یہ بات تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے تو پہلی سے دسویں تک کوئی ایسا سبجیک نہیں پڑھا جو سٹیزن کو کیا ہماری رسپانسی بلیٹیز ہیں ہم نے بہت سارے سبجیک پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ چیزیں نہیں پڑھاتے ہیں تو اب یہ تو بچوں میں انکلکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ آپ ذمہ دار شہری ہیں آپ نے اپنے فرائض پورے کرنے سب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو نہیں پڑھتے ہیں ہم نماز تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جنہ میں ڈال دینا ہے تو ہم ٹیکس کیوں نہیں پڑھتے ہیں دیکھیں نماز جو ہم نے پڑھی وہ میرے والدہ نے پڑھی میں نے صبح ان کو اٹھو دیکھا قرآن شیف پڑھتے دیکھا ٹھیک ہے نا اور ہمارے حکمران جو نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا کریں سر یہ ہے نا یہ تو لیڈ بائی یہ آپ بتائیے خان صاحب بات تکس بیس کی اس ملک میں ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہو اس کی ٹیکس بیس نہیں بڑھ سکتی یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو ان کے ریٹس کم کرنے چاہیے اور سیل ٹیکس کی ریٹ کم کرنے چاہیے اس سے ایک دور مہنگائی کم ہوگی ایک لوگوں کو انیشیٹیو آئے گا ایک آدمی ایک لاکھ روپے کماتا ہے وہ کہے گا ہو میں اس میں تیس ہزار پی ٹیکس کیوں دوں ایک کروڑ پی سری ایک کروڑ پی کماتا ہے وہ کہے گا میں اس میں تیس پرسنٹ کیوں دوں اگر ہم اس قسم کے دس آدمی دس کروڑ کو مانے والے جو ہیں دس لوگ ہیں اگر ہم ان کو دس پرسنٹ بھی ریلیف دیں گے تو اس میں جو میرے دس بھائی پیچھے بیٹھے میں جو سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک کروڑ پر تیس دیں وہ شاید بیس لاکھ یا پندرہ لاکھ یا دس لاکھ پر دیں یہ اسی طرح سیل ٹیکس کا بیس ہے اگر سیل ٹیکس ہم کم کریں گے اس کو سنگل ڈیجر پر لائیں گے تو ہمارے زیادہ لوگ سیل ٹیکس میں آئیں گے اور ہم زیادہ رہی ہوں جی سو سب کیا کہنا پرسس ہے ریجسٹریشن کا سیل ٹیکس میں مجھے کوئی ابھی پچھلے ایک سال میں کوئی بیس ایک کمپنیاں ریجسٹر کرانے کا اتفاق ہوا آپ یقین کریں اتنا کوئی مشکل بنا دیا گیا ہے جس کے اندر آپ انکم ٹیکس میں بھی ریجسٹر پندرہ دن میں کم از کم ہوتے ہیں سیل ٹیکس میں ریجسٹریشن فیزیکل ویریفییشن کے بعد ہے زیادہ تر صورتوں میں اور کم از کم تین ایک مہینے لگ جاتے ہیں پورے پروسس میں پورے ہونے اب اگر کوئی عام آدمی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بندہ تین مہینے انتظار کرے گا اور اس پروسس میں آئے گا پھر اس کا نام فائلر میں نہیں آتا فورا فائلر میں نام لانے کے لیے بہت سے کیسوز میں ابھی کمپنی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی آپ بیک ڈیٹ میں ریٹرن فائل کرا رہے ہیں جب ابھی وہ بیسیکلی مارزِ وجود میں نہیں آئی تھی اس کو فائلرر بنانا ہے محسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں بی ٹی بی کی مجھے ابھی خیال آیا کہ یہ سی پیک ہے تو مولے بلے ضرورت کیا کرنے کی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب آپ ہمیں چھیڑ ہیں نہیں چھیڑ نہیں رہا سی پیک میں آپ نے اپنا ملک بیچ دی ہے مارگیج رکھتی ہے مارگیج رکھتی ہے آج جو بعد ابھی اسد فروز کر رہے تھے کہ جب آپ اترتے ہیں تو آپ کے پاس کاؤنٹر نہیں ہے سی پیک کا کاؤنٹر ہے سر امیگریشن پہ بھی سی پیک کا پولیس لیزن کا کاؤنٹر ہے اوٹسائیڈ ڈی ائرپورٹ ہر سی پیک کا بندہ جو اس ملک میں رہ رہا ہے یہاں پہ کرائے پہ رہ رہا ہے کسی جگہ پہ شہر میں رہ رہا ہے ایک ایک پولیس گارڈ اس کے گھر پہ لگایا گیا ہے اور سرکاری خرص پہ اس کے گھر کی خاردار تار لگائی گئی ہے میرے گھر تو کوئی نہیں آئے سر میں جو سی پیک کے چائنیز یہاں پہ رہ رہے ہیں میں ان کی بات کروں چائنیز کی بات کر رہے ہیں آپ جس گھر پہ ڈیفنس میں گزریں میں چائنیز نہیں ہوں آپ کو خاردار تار نظر آئے آپ یقین کر لیں کہ وہ وہاں پہ چائنیز رہ رہے ہیں تو ان کو ایک یہاں پہ ایلیٹ کلاس اب آف دین یو بنا دیا گیا ہے میں نے یہ ملک نہیں چھوڑا تھا مجھے اس ملک سے پیار تھا کیونکہ میں یہاں کا نمبر ون نیشنل تھا باقی ساری دنیا میں میں نمبر ٹو تھا پر یہاں پر رہ کر مجھے بھی آج دو نمبر ٹو پہ لائے جا رہا ہے نمبر ون پہ ان کو لائے جا رہا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لئے بھی میں اس کو برداشت نہیں کروں گا تو یہ ہمارا ٹیکس نہیں آئے گا زیادہ وہ بی ٹی بی کا مسئلہ خالی ہو جائے گا اس کے بارے میں میں اصل میں اس کے بارے میں پوچھا جائے تھا سر ٹیکس اس کا کہاں سے آئے گا آپ نے ان کو بیس بیس سال کی اگزمشنز آج دے دی ہیں ان کو دے دی ہیں ہمیں ہمیں کیا ملنا ہے ہمیں کہاں سے ملنا ہے جس نے کمانا ہے وہ ٹیکس دے نہیں رہا اور کہیں شنید ہے کہ میرے پاس کے پاناما لیگز تھا دیکھیں اس وقت پاکستان میں دو ہی انویسٹر ہیں بہت بڑے یا ٹرکی سے آ رہے ہیں یا چینہ سے آ رہے ہیں ایسی بات ہے اور ان کے پیچھے جیتنے جوانٹ وینچرز کے پیچھے چلے جائیں آپ کو پھر پاکستانی ہاتھ نظر آ رہے ہیں اب اس پر تحقیق جاری ہے میری طرف سے ان میں شیئر رولڈرز پاکستانی بڑے ہاتھ پھر وہاں بیٹھیں سبسٹیز یہاں سے لے رہے ہیں ہماری تحقیقات مکمل ہو چکی ہوئی آپ کی بات درست ہے اب ایک اور طریقے سے انہوں نے پیسہ باہر نکالنے کے طریقہ کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں ہمیں سب کو اس پر اپنی توجہ دینی چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی چاہیے اور اس پر آواز بھی پھر کریں فیروس صاحب اب آپ بتائیے گا کہ بی ٹی بی میں جو سی پیک کے معاملے میں وہ ساری چیزیں تو وہ بنیں گے نہیں بنیں گے مگر یہ ہے کہ جس سکیل کی انویسمنٹ ہے جو چائنیز یہاں ہو رہی ہے مطلب ایک بلین ڈالر کا ابھی انہوں نے چائنہ سے لون لیا ہے کچھ اور ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کا ایک ڈیٹ ٹرپ ضرور تیار ہو رہا ہے جو کہ ابھی چائنیز کا ابھی وہ ہم بن ٹوٹا اس طرح کا کوئی سری لنکا میں انہوں نے دیول کیا پورٹ یہ ریسنلی بی بی سی میں ریپورٹڈ ہے نیوز آئیٹم اور وہ انہوں نے انہوں نے کہا تھا یہاں سو شے پائیں گے وہاں دو شے پاتے ہیں انہوں نے فائنلی وہ چائنیز کو کہا کہ جی آپ ہی رکھ لیں اور آپ اس کو چلائیں تو اب مگر سی پیک ستاسی بلین ڈالر کا ٹرازنٹ ٹریڈ دے گا ہمیں دیکھیں گھر بیٹھے پاکستانیوں کو پیسے بڑے اچھے لگتے ہیں یہ آپ یاد رکھیں تو ہمیں گھر بیٹھے پیسے تو ملیں گے ہماری گورنمنٹ کو ستاسی بلین ڈالر تھوڑی اماؤٹ نہیں ہے وہ ٹرازنٹ ٹیٹ کے پیسے اگر وہاں پہ جو سارے بزنسز فلو ہونے ہیں اس فلو کے اندر ہمارا ٹیکس کا نظام صحیح طریقے سے ایکٹ کرے گا تو وہاں سے ہمیں ڈیفینیٹلی بہت پیسے بن سکتے ہیں کیونکہ جو بھی موومنٹ ہے سی پیک کی اصل میں کنسٹرکشن انڈسٹری لے لیں آپ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری لے لیں الائیڈ انڈسٹریز ہیں آپ کی جتنی کوئی ہالیج وغیرہ کی انڈسٹریز ہوں گی بیسک انڈسٹریز کو تو فائدہ ہو گئی اگر آپ کہتے ہیں جی منیفیکچرر آپ کا پسے گا تو اس کو ہمیں ضرور سٹڈی کرنا چاہیے پرابیلی آپ کو سی پیک پر ایک الادہ پروگرام کرنا چاہیے کہ اس پر ٹیکس کے مضمعات کیا ہوں گے تو مگر یہ بہت بہت بھی ہے آپ دکھو جی وعدہ کریں کہ آپ بھی آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے تو پھر بات جو ہے نا وہ کھری کری اور سچ سچ کریں گے سی پیک پہ موسیٰ صاحب نے ابھی فرمایا ہے سی پیک بھی بات کی موسیٰ صاحب نے کہ سی پیک اس لیے نہیں بنا کے پاکستان کو ٹیکس دے وہ اس لیے بنایا ہے کہ سی پیک جنہوں نے بنوایا ان پہ پیسے پاکستانیوں کا ٹیکس خرج کیا جائے جیسے کہ ان کی پروٹیکشن ہو رہی ہے جیسے ان کو امیگیشن سیلیٹیز دی جاری ہیں جیسے ہمیشہ دنیا میں دو ملکہ سی پیک کا دو ملکوں کو جو سم نے ایک بات بتائیے گا دو ملکوں کو ریسی پرکر بیسے پہ ویزا دیا جاتا ہے یہاں یہ ہے کہ پاکستانی کو جو چینیز ویزا ہے وہ بہت مشکل ہے کہ جائے کہ چینیز کو پاکستان میں ایک سال کا ٹرانزیٹ ویزا دس دار میں پانچ دار پر دیا جارہا ہے اور ان کے لیے کوئی چیمبر آف کامرنس سرٹیفکیٹنگ چاہیے ان کے لیے کوئی سپانسر نہیں چاہیے ان کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں جو چینل نے ہمارے لیے رکھی ہے ہمیں نمبر دو شہری کی پیجائے نمبر دو قوم بنا کے اس میں پیش کیا جانا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ جو ہمارا عیدی صاحب تھے عیدی صاحب کو پیسہ صحیح آتا تھا اوپر لگاتا تھا اس کی کوئی انکم پیس کے بک تھی اس کا کوئی کانسیچنڈ ریٹن تھا ویلفیر ٹرسٹ تو تھا نا سر نہیں ویلفیر ٹرسٹ تھا جہاں سے شروع کیا کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں مقصد یہ کہنے کا سر فیلن طرف میں آپ کا ملک نمبر دو یا پہلے نمبر یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے دنیا میں ہمارا ملک جب آپ بات کرتے ہیں کسی کو حق دینے کی زکاة کی خیرات کی یا کسی کی مدد کرنے کی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیفیکٹ دیفیکٹ عوام میں نہیں ہے ان کی ایمان میں نہیں ہیں یہ جو ہمارے پانچ سار سو ہزار جو شرفیہ کہہ لیں میں پتہ نہیں کیا لفظ ہے دیر سو سر دیر سو ڈائی سو حکومت کی نیت میں ہے وہ لوگ جب تک سیدھے نہیں ہوں گے نیت سیدھے نہیں ہوگی اللہ کے ہدایات پہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے جب وہ نہیں ماننا وہ نہیں ہوگا کہ ان کو مانیں اللہ کو تو مانتے ہیں اس کی باتیں کو مانیں ہدایات کو مانیں تو نیت سیدھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ حق سچ ہے سر کوئی اس میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق سچ ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہمارے حق سچ ہے تو پھر میں آپ کو کسی انپڑ کو حق کیا بتاؤں سچ کیا بتاؤں سر آج ایک سوال میں آپ سے پوچھوں جی عزاز تھا آپ مجھے بتا دیں ہماری نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں کتنے نمائندگان عوام ایسے ہیں جن کو اس فنانس ایکٹ کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے جن کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ کیا ہے سر بات یہ اب آپ ایک دن پہلے پاس ہو گیا جس دن پاس ہونا تھا میں آپ کو صحیح جواب دوں گا پاس ہونے کی باتیں میں صحیح جواب دوں گا اس لیے کہ یہ ایک کنڈیشن ہے کہ جو جانتا ہے وہ نہیں وہ الیکٹ ہوگا جو نہیں جانتا یہ عوض پہ لیا جاتا ہے کہ جو نہیں جانتا انپاڑ ہو بلکل بیکار بندے ہو یا ییس پہن ہو اس کو ٹکٹ بھی ملتی ہے سب کو اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے ہماری اس کانسٹیشن میں ضرورت نہیں ہے کچھ سلوپ تو جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ کتنے ہیں وہ آٹے میں نمک نہیں ہے نہیں سر میں نمک بھی شیرت نہیں ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے مطلب میں میں ہے تو کہتا ہوں ایک بھی نہیں ہے مجھے یہاں پر یہ کھڑا چیلنج ہے ڈیموکریسی لکھیں بتا دیں کہ ڈیموکریسی کے لفظ پہلنگ کیا ہوتی ہے میں ایک سوال اسس فیلوسیٰف سے چھوٹا بھائی ہے میرا پوچھتا ہوں کریں کریں یہ بتائیں اس حاگڈار صاحب کی ہمارے فرنس منسل صاحب ہے ہمارے پروفیشن سے ہم کو پتہ شد ان کی جو فناس سپیچ تھی بجل سپیچ تھی اور جو فناس بیل تھا دونوں میں کوئی مماثلت تھی دیکھیں وہ تو خیر چونکہ وہ میرے چارڈرڈ اکاؤنٹ سینئر ہیں تو میں دونے کچھ نہیں کہوں یہ بات غلط ہے یہ حق ہے وہ بات کریں حق کی بات کریں میں سرے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سپیچ جب آپ پولیٹیکل فورم پر کھڑے ہوتے ہیں ایک نیشنل سیملی نا سما ہمارے ایک پولیٹیکل فورم ہے اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تھی چلے ٹائم اب نہیں نہیں فناس کی بات نہیں دیکھیں بات سنیں ٹائم تھوڑا رہا ہے مجھے ٹائم تھوڑا ہے وہ حاصلت تھی کے نہیں تھی آپ کہہ دیکھیں نہیں تھی یہ پر پر ایڈیشن کی تھی سیدھی بات ہی ہے دیکھیں اب ٹائم بات منکو ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کا بہت محسنگ رہی ہے اچھی اور بیٹی بی کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ صرف قانون ہے بیٹی بی نہیں ہے یہ ٹیکس بیس اگر چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوگا تو یہ بقیادہ طور پر ایک ان کو سجیشن بھی دی گئی ہیں ان کو سارا کچھ دیا گیا ہے ان کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے لیکن ان کی نیت صاف نہیں ہے اسی کے ساتھ ذرفکار خان کو اجازت دیں اللہ حافظ